اسلام علیکم ناظرین آسفاد ہوم کوکین میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے بادام کے ہلوے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں سردیوں کی انتہائی آئیڈیال ریسیپی شیئر کر رہی سے بنانا بھی آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے بچے بڑھوں سبی کو بہت پسند ہوتا ہے اور جو بچے بادام کھانا پسند نہیں کرتے ان کے لئے نہایت ہی ہیلڈی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ریسیپی کو آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں فریچ میں کافی دینوں کے لئے رکھ بھی سکتے ہیں مگر یہ اتنا لذیذ بنتا ہے کہ یہ فوراں ختم ہو جاتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں یہ مزیدار سا بادام کا ہلوہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے بادام کا ہلوہ بنانے کے لئے میں نے پاس ایک پہو بادام ہے جن کو میں نے دھو لیا ہے اچھی طرح سے اب میں اس کو بھگو کر رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لئے تیز گرم پانی میں تیز گرم پانی سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا چھلکہ آرام سے یا آسانی سے اتر جاتا ہے پانچ منٹ کے لئے میں اس کو ریسٹ دوں گی اس کے بعد میں اس کا چھلکہ ریموف کروں گی پانچ منٹ گزار چکے اور آپ دیکھ لیں بادام کا کلر پانی کا کلر بھی چینج ہو چکے اور اب میں بادام کا چھلکہ ریموف کر دوں گی اس طرح سے ایزی لی بادام کا چھلکہ ریموف ہو جاتا ہے بس اس طرح سے ہم سارے بادام کا چھلکہ ریموف کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو بادام کو پانی کے ساتھ آپ بائل بھی کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لئے سارے بادام میں اس طرح سے چھیل لوں گی بادام میں نے اب چھیل لیا ہے اب اس کو میں گرائنڈر جگ میں ایڈ کر دوں گی سارے بادام اس طرح سے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بدا میٹ کرنے کے بعد میں اس کو دودھ کے ساتھ گرائنڈ کروں گے دو کپ دودھ ہے یا آپ ہافیٹر دودھ بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے پانی بھی شامل کر سکتے ہیں مگر دودھ کے ساتھ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے حلوہ اس کو میں اب گرائنڈ کر لوں گے فائن سا پیسٹ بنا لیں گے ابھی میں نے اس کو حلوے کو گرائنڈ کر لیا ہے اور آپ دیکھ لیں اس طرح سے گرائنڈ ہوئے جتنا بھی ہم فائن پیسٹ بنا لیں گے اس طرح سے دردرہ ہی رہتا ہے اب ہم اس حلوے کو برانا شروع کرتے ہیں ایک کڑھائی میں ایک کپ گھی شامل کر دیں گے اور گھی کو ہم میلٹ کر لیں گے گھی میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس میں ہم ایک کپ سوجی شامل کر دیں گے سوجی کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کیلئے ہم اس میں چمچ لگتار چلاتے رہیں گے اس کو ہم بھون لیں گے سوجی کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے اس کا بس ہلکا سا لائٹ کلر آنے تک ہم اس کو بھونیں گے اور اس کی اچھی سی سمیل آنا شروع ہو جائے گی تو بس یہ اس کے بھون جانے کی نشانی ہے ابھی پانچ سے چھ منٹ گزر چکے ہیں سوجی کا کلر آپ دیکھ لیں کہ اچھا سا کلر آنا شروع ہو چکے ہیں اس وقت سوجی بھون چکے ہیں تو اس میں میں اب وہ بادام کا پیسٹ شامل کر دوں گی بادام کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لئے میں اس کو کک کروں گی بادام کو ہم نے اچھا سا بھوننا ہے پندہ سے بیس منٹ لگتار ہم اس میں چمت چلاتے رہیں گے بس اس کا ہم نے پانی ڈوائے کرنا ہے اور بادام کو ہم نے بھون لینا ہے اچھی طرح سے اور ابھی آپ دیکھ لیں بادام کے ہلوے نے کی ایبزواف کر لیا ہے بس اس طرح سے ہم اس کو کک کرتے رہیں گے لگتار چمت چلاتے رہیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو کک کریں گے اور اس کو اچھی سی ہم بھونائی کر لیں گے اور ابھی ہلوے کو پکتے ہوئے بیس منٹ گزار چکی ہیں کافی اچھا یہ بھون چکا ہے ہلوہ تو اب میں اس میں چینی شامل کر دوں گی ایک کپ چینی اس میں شامل کریں گے چینی کو ڈال کر ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس چینی کو میلٹ کر لیں گے اور اس کو ہم ڈیزولف کر لیں گے مزید اس کو پانچ سے چھ منٹ مزید کوک کریں گے اس طرح سے اس کی بھونائی بھی اچھی طرح سے ہو جائے گی چینی اب اس میں اچھے سے ڈیزولف ہو چکی ہے تو اس میں میں گھوپرا پاورڈر شامل کر دوں گی ہاف کپ کے برابر اس کے بعد اس میں کشمی شامل کر دیں گے یہ بھی ہاف کپ ہے ان دونوں چیزوں کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مزید ان کو ڈالنے کے بعد پانچ سے چھ منٹ کے لئے کوک کر لیں گے اور مزید یہ حلوہ پانچ سے چھ منٹ کے لئے کوک ہو جائے گا بھن جائے گا اچھی طرح سے ابھی آپ دیکھ لیں کافی اچھا بھن چکا یہ حلوہ ابھی میں فلیم آف کر دوں گے فلیم آف کرنے کے بعد اس کو پھر میں ڈیش آؤٹ کروں گے ہلوے کو ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اوپر سے ہم بادام پر سپرنکل کرنے کے انتہائی لذیذ اور مزدار لگ رہے تھے اس طرح سے بادام اور ہلوہ بھی بہت مزدار بنا تھا سردیوں کے حوالے سے میں نے آپ کے لئے ایک آئیڈی ریسیپی شیئر کیا انتہائی ہیلڈی ریسیپی ہے بچے بڑھوں سب ہی کے لئے ہیلڈی ہے اس کو آپ بنا کر فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں کافی دنوں کے لئے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئے گی ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں فرنڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کیا کریں کامرس میں بتایا کریں کہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آؤں گی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ